کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا بہترین مسلمان کون ہے حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پیل کلے اور روٹی زیادہ کھلائے جو روٹی زیادہ وقت فکر کرے آیا یار تو روٹی کھا لائے روٹی کھانے کی طرف توجہ دلائے کھلانا سنت ہے زیادہ کھانا آئیش میں بھی فرق رکھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آبی حضرت عبور رہا رہا اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر سے مسئلہ پوچھا میں نے کہا حضور مسئلہ بتائیں کہتے ہیں پہلے ان کی عادت تھی جب میں مسئلہ پوچھتا تو روٹی بھی کھلاتے ہیں آج انہوں نے مسئلہ ہی بتایا ہے روٹی کوئی نہیں کھلائی تو مجھے کہہ دلگے ہیں ابو رہا رہا تو سوچتا ہوگا روٹی نہیں اس نے پوچھی تو انہیں کب سے کھانا نہیں کھایا میں نے کہا آج صبح سے تو جناب عمر کہنے لگے میں نے کل صبح سے نہیں کھایا چل ابو بکر صدیق کے گھر مسئلہ پوچھتے ہیں کہتے ہیں جناب صدیق اکبر کے دروازے پہ گئے جا کر کہ ان سے مسئلہ پوچھا ان کی بھی عادت تھی جب کوئی مسئلہ پوچھنے جاتے تو دسترخان بچھا لیتے ہیں کہتے ہیں آؤ روٹی بھی کھلاتا ہوں مسئلہ بھی بتاتا ہوں کہتے ہیں گئے تو انہوں نے بھی مسئلہ بتایا روٹی کوئی نہ پوچھی تو کہنے لگے عمر ابو رہ رہا تم لوگوں نے کل پرسوں سے نہیں نہ کھایا ہوگا اور ابو بکر کو چار دن گزر گئے ہیں تھوڑا سا دودھ ملا ہے یا خجور ملی ہے روٹی کوئی نہیں ملی چلو در رسول پہ چلتے آؤ حضور کی بارگاہ کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آئے حضور نے چیرے دیکھے کریم سے مسئلہ نہیں پوچھنا پڑا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بھوگ لگی ہوئی ہے تم تینوں کو تین چار دن ہو گئے اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے پورا افتا ہو گیا ہے سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ ہے مومن کا بے ذریع سے نہیں بھونک نقصان کا مجھا نہیں بنی مجھا کوئی اور بنی ہے رشوتیں جو بازار گرم ہو رہے ہیں لوٹ مار کے یہ روٹی کے لیے نہیں یہ زیادہ کھانے کے لیے یہ بینک مائلنس کے لیے گرم ہے لوٹ مار کا مقصد کوٹھیے بنانا ہے روٹی کا تو راو کریم کا بات ہے جو روز روتا ہے شاند کو کہ میرا کاروبار کوئی نہیں اصل میں کہتا ہے بنگلہ کوئی نہیں اصل میں کہتا ہے کار کوئی نہیں پجاروں کوئی نہیں روٹی تو اللہ عطا فرماتے ہیں اس کا بات ہے فرمایا حضور نے تین دن بیٹ گئے چلو میرا بے تکلف صحابی عبالحیس منساری وہ بڑے نصیب والے ہوتے ہیں جن کو میرے نبی پا خود کہتے تھے کہ تیری فلانی ذمہ داری ہے اس زمانے کا تو کسی کو کہہ دیا جائے یہ تیری ذمہ داری ہے تو کہتا ہے یہ تو پھٹیکیں ڈالنے لگ گئے یہاں سے تو چھوٹی کر جانی چاہیے خوش ہوتے تھے صحابہ کے ماری ذمہ داری لگی کہتے ہیں حضرت عبالحیس منساری کے گھر گئے نبی پاک نے فرمایا بھوک بڑی لگی یہ کھانا لا کہتے ہیں حضور نے اسے کہا تو اس آدمی کو تو وجہ دی ہو گیا اس نے کہا میرے اتنے نصیب کہ حضور کا یہ کھانا کھلا آؤ دیکھو دنیا والوں آج جو سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ میرا مہمان بنا ہوا ہے فرماتے ہیں وہ دھوڑے گئے بکری اٹھائی زبا کی بی بی کو کہنے لگے روٹی تیار کا ادھر خجوریں توڑی انگور توڑے کہنے لگے حضور آپ جب تک تناول کریں تب تک کھانا پک جاتا حضرت عمر کہتے ہیں روٹی پاک کے آئی بڑا پیارا گوشت بڑا اچھا سالن بڑا خوبصورت خلوس والا کھانا فرماتے ہیں میں نے بڑا ہی کھایا نبی پاک نے نہ ایک روٹی لی اور چھوٹی چپاتی تھوڑا تھوڑا سالن کونوں سے اور جب نبی پاک نے کھا لیا تو حضور کی آنکھوں میں آسو آئے حضرت عمر کہنے لگے حضور روئے کیوں نبی پاک نے فرمایا سوچتا ہوں سات دن کے فاقے کے بعد کھایا ہے پہ ڈرتا ہوں رب اس کا حساب پوچھے گا تو جواب کیسے دینا ہے اس کا حساب بھی تو دینا ہے نا جو کھایا ہے تو حضرت عمر فاروق کے آکھ میں کچھ ایس تھی زور سے زمین پر ماری کا مابوبہ سات دن کے بعد بھی روٹی کھائے تو حساب دینا ہے نبی پاک فرمایا ہے کہ عمر وہ مالک ہے نا تو جب دیتا ہے تو حساب بھی لے سکتا حساب تو دینا ہے حساب تو دینا ہے تیاری رکھو صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نے ارادہ کیا کہ آج کے بعد ہم پھر فاقے کریں گے کم کھائیں اس لیے کہ حساب دینا ہے میرے بھائی وہ فاقہ کشی کرتے تھے جڑتے تھے وہاں تو لوگ کھا کے بیمار کھاتے جا رہے ہیں سوتے جا رہے ہیں یہ بھی وقت آئے گا رمضان شریف کا صویرے درس پہ آو کہتے نین بڑی آتی ہے صویرے دو سپارے پڑھ کے سویا کرو کہتے شاہب نین بڑی آتی ہے فجر کے بعد یہ تو وقت ہوتا ہے اللہ اللہ کرنے کا شہر ہی کا کھاتے جا رہے ہیں سوتے لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے سو جاتے ہیں جماعت کا سواب چھوڑ کے سو جائیں گا بھائی رمضان مبارک میں فاقہ کشی کی ٹریننگ ہوتی ہے فاقہ کشی کی تربیت لے رمضان میں روکے اپنے آنکھ کو تربیت ہوگی اور ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں جو زیادہ کھاتا ہے اس کا نفس اس کو زیادہ فیمائل کرتا ہے خواہشات نفس پیدا ہوتی ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے جوانوں کو حکم دیا ہے یا معشر الشباب او جوانوں یا رسول اللہ کیا حکم ہے فرمایا یا نکاح کر لو اگر طاقت ہے نئی طاقت تو روزے رکھو حضور روزے سے کیا ہوگا فرمایا تمہارا نفس اچھلا جائے شیطان وسوسان دوزی نہیں کرے آج نوجوان بڑھ بڑھ کے کھاتا ہے بہت زیادہ کھاتا ہے کبھی اس ہوتل سے کھاتا ہے کبھی اس ہوتل سے کھاتا ہے اتنا زیادہ کھائیں گے تو نفسانی قوتیں اچھل کر کے آئیں گے مشکل ہو جائے شادیاں دیر سے ہوتی ہیں ماں باپ آکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے اگر ماں باپ کی ذمہ داری ہو اور ماں باپ نکاح نہ کرے تو نبی پاک نے فرما بچے گناہ کریں گے تو جتنا گناہ بچے کو اتنا باپ کو بھی ہوگا تو ماں باپ چھپے دوسرا شادی مشکل بڑی ہے مہنگی بڑی اور تیسرا نہیں کر رہے کچھ لوگ تو روزے بھی نہیں رکھ رہے تو رمضان ان کے لیے بھی وقت ہے نفسانی قوتیں کچھ لی جائیں گی کھانا جتنا کم کھایا جائے گا اتنا وجود کے اندر نفسانی خواہشات کم پیدا ہو تو رمضان تو پریکٹس ہے مجاہدے کی دین کی اور دوسرا میرے حبیب پاک صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضور فرماتے ہیں کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں رشتہ ہے قرآن پاک کتنا پڑھنا چاہیے رضا نہ زیادہ سے اللہ جزا دے مجید ہے آپ زیادہ سے زیادہ ہی پڑھتے ہوں گے بھائی سنیں حدیث مبارکہ میں نبی پاک نے فرمایا رمضان اور قرآن دونوں مل کے بڑی پیاری حدیث ہے فرمایا دونوں مل کے اللہ کی بارگاہ میں میری عمت کی سفارش کریں گے رمضان اور اللہ اکبر کس طرح نبی پاک فرماتے ہیں رمضان کہے گا اے اللہ دن کے وقت میں نے اسے تیری رضا کے لیے کھانے پینے سے باز رکھا اور قرآن کہے گا یا اللہ رات کو تیری رضا کے لیے کھڑا ہو کے یہ قرآن سنتا رمضان اور قرآن دونوں سفارش کریں گے ہم نا بڑا کچھ پڑھتے ہیں سنتے ہیں سیکھتے ہیں اب یقین کریں یہ کھاتے بھائی کا بھائی سے خلاف ہو جائنا تو وہ تیس سال قرآنے کھاتے کھول کے لے آتا ہے ساری رات دونتا ہے کہ میرے پیسے کہاں سے نکلتے پڑھ لیتا قرآن پاک کی باری آتی ہے تو نہیں پڑھتے نہیں پڑھتے قرآن پاک اببا جی کا ختم ہوتا ہے تو مانگتے پھرتے ہیں کہتا ہے دو قرآن پاک داست قرآن پاک یہ باتیں بتانی نہیں چاہیے کرنی نہیں چاہیے لیکن چونکہ تربیت کے لیے بیٹھا ہوں تو کر دیتا ہوں میرے شاگردوں سے پوچھیں یہاں مدرسہ ہے الحمدللہ درجلوں طلبہ ہیں اساتیزہ ہیں میرے پیر بھائی ہیں اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ شاید کو کسی سے اتنا پیار کرتا ہو نتنے میرے شاگرد اور مرید مجھ سے کرتے ہیں لیکن میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ ذرا صورت فاتحہ پڑھ کے دینا میں نے اپنے اببا جی کو سواب دینا ہے پوچھ لیں کسی سے کسی سے نہیں کبھی کہا کبھی نہیں میں نے کہا کہ ذرا مجھے تھوڑا سا قرآن پڑھ دیں میں اس کو نجائز نہیں کہتا پڑھوانا چاہیے لیکن میں اپنے والدین کے لیے کبھی سوال نہیں کرتا کہ مجھے ذرا پڑھ کے دو میں نے بخش لائے اس لیے کہ میں نے ذاتی طور پر روٹین بنائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کائنات کے اندر میرے اوپر جن لوگوں نے حسان کی ان میں سب سے زیادہ حصہ میرے ماں باپ کا ہے میں سمجھتا ہوں اس بات کتنا نالائک ہوں میں نہیں لگا تھا میرا ذاتی طریقہ یہ الحمد سے شروع کرو اور دو صورتیں چھوڑ کے قرآن پاہ ختم کر دو آخری اور پھر فلک اور ناس صورتیں ساتھ لے جاؤ یہاں بیٹھ کے سالے ثواب نہیں کرنا ختم نہیں دلانا ساتھ لے جاؤ قبر پہ کھڑے ہو جاؤ اور فلک اور ناس صورتیں